ہلو گائز آئیے ہم آپ کو لے چل لیں سری پنچ مکی حنمان جی کے درسن کروانے حنمان دھارہ حنمان دھارہ چترکوٹ میں استثیت ہے چترکوٹ ایم پی آئیے ہم چلتے ہیں یہاں پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تین ساٹھ سیڑھی ہے جو ہم کو چڑھ کر سری حنمان جی کا درسن کرنا پڑے گا یہاں پاس سر دھم یہ حنمان جی کے درسن کرنا کرنا ہے اور چاروں اور پرکرمہ کرنا ہوتا ہے چلو ہم پہلے چلتے ہیں پرکرمہ کرنے پرکرمہ کر کے یہاں پہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں دوستوں کہ یہاں پاس ایک دو روپے کے سکہ نہیں چلتا یہاں پاس ایک دو روپے کا سکہ نہیں چڑھا ہوا مانتے ہیں آئیے چلتے ہیں آگے آگے کا نظارہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کی میں آپ کو بتا دیا ہوگا کہ یہ دین سو ساٹھ سیلی آیا ہے جس کو ہم چل کے چڑھ کے انمان جی کے درسن کرنا ہوگا یہاں پاس کئی زیادہ بندر اور لنگور دیکھنے کو ملیں گے آپ چلتے رہیے آپ دیکھتے رہیے آپ کو کئی زیادہ ملیں گے یہاں پاس مارکٹ بھی لگا ہوا ہے تھوڑا بہت خددداری بھی چل رہی ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا دوست بہت ہی زیادہ اتصاہت ہے حرمان جی کے درسن کرنے کے لیے کیونکہ یہ پہلی بار آیا ہوا ہے درسن کرنے کے لیے اس سے پہلے یہ ایک بھی بار نہیں آیا ہے یہاں پا دیکھئے کئی ست دھالو آ رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں یہ جانے کا مارک ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں واپس آنے کا مارک ابھی میں کچھ دیر بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کتا اچھا بریسیا ہے اور نظارہ ہے کتا عدود نظارہ دیکھنے کو ملا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ سری پنچ مکی حنمان جی کے درسن کریے اور میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں جو پانی گر رائے جہنے سے اس کا نہ آرم کا پتہ نہ ہی انت کا پتہ ارثات یہ جو پانی آ رہا ہے اس کا کوئی آت تک پرماریت نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے یہ نینرمتن کافی سمیں سے یہ اسے ہی بہتا ہوا آ رہا ہے ایسے ہی لگاتار بہتار جا رہا ہے ٹھیک ہے آئیے ہم جیسے کہ آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ کافی زیادہ یہاں بندر ہے تو جو پرسات چڑھائے تھے تھوڑا بہت ان لوگوں میں بھی بھوگ لگا دیے جائے دیکھئے کافی زیادہ بندر اکٹھا ہو جائیں گے ہی ابھی آپس میں بہت زیادہ لڑائی بھی کر لیتے ہیں ان دونوں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کو میں بتا دے رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ ہم جانے کا مار گیا ابھی ہم لوگ درسن کر چکے ہیں اب ہم لوگ گھر کی اور پرستان کر رہے ہیں فیلال ہم لوگ بارش کے موسم گئے تھے ساوان میں اس وجہ سے یہاں پاس دیکھئے سیڑھیوں میں بھی پانی بہت زیادہ تیزی سے آ رہا ہے تو بہت سے اسی لیے بہت سے لوگ وہی راستے سے چلے جاتے ہیں فیلال یہ بھی راستہ سیف اور سیکیور ہے آ جا سکتے ہیں فیلال لیکن آرام سے آنا جانے کے لیے زیادہ رہے گا کیونکہ یہاں پر پانی سیڑھی میں کافی زیادہ پانی بہرہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگے تو کافی زیادہ انجوائیفل مومنٹ ہوتا ہے یہاں پاس آنے میں کافی زیادہ اچھا پلیس ہے ایک انبھو یہ ملتا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک جھنہ سا دکھ رہا ہے بہتا ہوا ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں کچھ دور اور چلتے ہوئے یہ دیکھیں کافی عدبود نہ جا رہا ہے کافی لوگ یہاں سے بھی آ رہے ہیں درسن کرنے کے لیے لیکن یہ روٹ غلط ہے جو روٹ سے میں آیا ہوں وہی روٹ صحیح ہے یہ ریٹن جانے کے روٹ ہے بہت سے لوگ کو نہیں پتا رہتا ہے تو وہاں سے چلنے کے لیے وہاں سے دوسری روٹ سے بھی آ جا سکتے ہیں کوئی ایسا ہوا نہیں لیکن یہ پانی جو بہ رہا ہے بہتا ہوا پانی کو کوئی انڈ نہیں ہے میں ابھی بھی بتا دینا چاہتا ہوں یہ بہتا ہوا پانی ابھی آپ جیسے جیسے نیچے جائیں گے ہم دیکھتے ہوئے وہ ایسے ایسے پانی کا ختم ہو جائے گا دیرے دیرے بہنا بند ہو جائے گا ایٹویٹی ٹھیک ہے میں یہی سے آپ کو سمابت کرتا ہوں دھنوات جیسری رام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے لائک کمنٹ سسکرائب کرنو نہ بھولیں ہائی ٹھیک ہے